موسیقی سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کے پنہا ہو گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایف ایف فور کے ٹی وی کے پروگرام اساتیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان خوادین و حضرات آج ہمیں کیسی مقدس معتت شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جن کی زندگی کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں گزرا جن کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں سیف اللہ کا لقب اتا ہوا جن کے عشق رسول کا عالم یہ ہے کہ ادھر جنگ جاری تھی اور وہ اپنے ٹوپی کو ڈونڈ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ ادھر جنگ جاری ہے آپ اپنی ٹوپی کو کیوں ڈونڈ رہے ہیں فرمایا اس کے اندر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک سی کے رکھے ہوئے ہیں اور میں جس جنگ میں اس ٹوپی کو پہنتا ہوں میں وہ جنگ جیت جاتا ہوں جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ دشمن سے زہر مگوا کر بسم اللہ پڑھ کے خود پی لیا اور کہا کہ یہ زہر مجھے نہیں مار سکتا اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آئیے آج ہم ایک مقدس مؤتر بہادر جرنیل سپاہی اگر آج کی زبان میں کہوں تو فوجی سپاہ سلار بہادر تیر انداز کمال کے تیر انداز تلوار بازی میں ایسی مہارت کہ کوئی مثال نہیں ان کی تلوار بازی چلانے کی آئیے آج ہم ذکر کریں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ذکر خیر سے اپنی روحوں کو منور کریں ان کے ذکر پاک سے اپنی سماعتوں کو مؤتر کریں اس مقدس مؤتر آلی گفتگو میں میرے ساتھ میرے مہمان حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہے حافظ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آپ سب کیا آلے ہیں آپ کا جیلت اللہ کا فضلہ خیریہ سے الحمدللہ آپ سب الحمدللہ آج ہم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج میں سوچا تھا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کہ جو فلسطین کے مجاہدین تھوڑے ہونے کے باوجود ڈٹے ہیں تو وہ یہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی حضرت خالد بن ولید سے فیض حاصل کیا ہے اقبال نے شاید حضرت خالد جیسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بن دے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکڑ سے دریا اور سہرہ پہاڑ ان کی حیبت سے سمٹ کر ہے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی تو آپ سب پیٹرن کے مطابق آج الحمدللہ ہم حضرت سیدنا خالد بن مولید کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت کا پورا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ذریات کی اجمائی اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس اللہ کی حمد و سنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف اگر چلیں تو آپ نے پوچھا ان کا نام آپ نے خود ہی بتایا ان کا نام اصل نام سے ہی معروف تھا خالد بن ولید ولید کے بیٹے تھے ان کی کنیت ابو سلیمان تھی لقب سیف اللہ تھا اور ان کی جو ظاہری حیت تھی وہ ان کا جو قد مبارک تھا وہ لمبا تھا جسم جو تھا وہ مضبوط تھا ان کا رنگ جو تھا وہ سفیدی مائل تھا اور داڑی گھنی تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت زیادہ ملتی جو اور پورا ان کا سلسلہ سب کچھ یوں بنتا ہے خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومی جو ان کی والدہ ہیں لبانہ وہ بھی ام المؤمنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی عزیز تھی صحیح خاندانِ قریش کے نامور اشراف میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ قبولِ اسلام سے پہلے ہی فوج کے سپاہ سالار اور فوجی کیمپ کے عہدے کا عزاز اس کے سربراہ فوجی کیمپ کا جو سربراہ یہ عزازات یہ دونوں عہدے ان کے پاس تھے سہی اچھا جب اسلام ظاہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی یہ عہدے سیدنا خالد بن ولید کے پاس تھے اور صلحہ حدہبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کی نقل و حرکت کو معلوم کرنا تھا کفار نے مشرقین مکہ نے تو اس کے لئے جس کا انتخاب ہوا وہ یہی خالد بن ولید تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور یہ مسلمانوں کے قافلے کی نقل و حرکت کو معلوم کرنا شروع اس وقت بھی یہ عہدہ ان کے پاس تھا اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ وہ کیا ہے آپ کیسے اسلام کے دام میں آئے اس میں کئی روایات ہیں لیکن جو مسند روایات ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو مسند ہے اس کی ہے مسند احمد کی وہ فرماتے ہیں کہ چھے ہجری یا آٹھ ہجری اس کے درمیان کا یہ واقعہ ہے یہ طبی کا واقعہ ہے جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کرنے کی غرض سے نکلے تھے مدینہ کی طرح اسی دور ان کا بھی مقصد جو تھا اسلام قبول کرنا ہی تھا تو آپس میں جب گفتو شنید ہوئی اوشہ کہا ارادہ ہے تو فرمایا مدینہ کا ارادہ ہے کس مقصد سے ارادہ ہے تو فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہے تو بس نبی کریم کی غلامی اختیار کرنے کا ارادہ ہے اسی مقصد سے میں بھی مدینہ کی طرف جا رہا ہوں یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ میں پہنچے اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی کریم کی بارگاہ اکدس میں آنے سے پہلے دیگر صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد حضرت عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا اور پھر دونوں حضرات نبی کریم کی بارگاہ اکدس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ کی ہاتھ پہ بیعت بیعت کرنے کے بعد جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے وہ مکہ مکرم کی طرف پہ پہ لوٹے جبکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ہی اپنا بڑھا اختیار کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ کیسا سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ فضل و کمال سے بربور ہے لیکن اس سوال کا آپ سے رجی بلکل مقصد ہوتا ہے ورنہ میں ہمیشہ یہ سوال کرتے تھوڑا ڈرتا ہوں کہ ان کے تو بے شک بلا شک کو شبہ فضل و کمال میں یہ لوگ بلند تھے اصل میں یہاں پہ جو فضل و کمال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے امتیازی خصوصیت کے بلند آج میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اس کی کہ میں اکثر ہی ڈرتا ہوں فضل و کمال بھئی ہمیں کوئی شاک تو نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کم درجہ کا جو صحابی ہے وہ اس امت و معافیہ سے بہتر ہے جی جی ایسا ہی ہے بلکل تمام کے تمام اس امت کے اولیاء اس امت کے کتب اس امت کے عبدال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے آپ اس کو نیچلا صحابیت کی صحابیت جو ادنا درجہ کا صحابیت صحابہ میں جو وہ تمام امت سے افضل ہیں ایسا ہی جب تمام امت سے افضل ہیں تو پھر جو صحابہ اکرام کی لسٹ میں وہ لوگ جن کو اشرہ مبشرہ کا لقب دیا گیا وہ صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافہ راشدین کے لقب سے نوازا جن کو بدری صحابہ بہت سے مطبع ایک لمبی فیریس جن جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیف اللہ کہیں تو ان کی خصوصیات اور پھر یہ جو یہاں پہ فضل و کمال کا لفظ ہے وہ امتیازی خصوصیت تو آپ میں حضرت کے فضل و کمال ان کی جو ساری زندگی ہے وہ زیادہ تر میدان جنگ میں گزری ہے اس لیے علمی طور پر نبی کریم صلی اللہ ذرا ہے گزرا ضرور ہے لیکن بہت کم ذرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں جو جماعت علم و افتا میں شامل تھی جو پوری جماعت تھی یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے لیکن جماعت میں شامل ہونے کے باوجود یہ خود سمجھتے تھے کہ میں علمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں جنگی فنون کے حوالے سے میرا ملقہ ہے تو اس وجہ سے یہ اپنی مرضی سے مسند افتا پہ بیٹھتے نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے ان کے فتاوہ کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم میں بعد روایات میں دو اور بعد میں صرف چار ان کی جو مرویات ہیں وہ اٹھارہ ہیں اور آپ کو علم ہوگا کہ جو جنگی میدان کے اندر ان کے جو کارنامے ہیں اچھا ایک تو تلوار یا پھر تیر اندازی یا نیزہ بازی ان کی معاملات سے ہٹ کے ان کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم پہ عیسائیوں کے ایک اس کا کلے کا حسار کیا تو اسے کہا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو تقدیر کا یہی حکم ہے کہ بس اب تم دستبردار ہو جاؤ اور خود کو اسلام کے حوالے کر دو یا اسلام قبول کر تو انہوں نے آگے سے جو وہ عیسائی بادشاہ تھا یا اس قلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کا تقدیر پر اتنا ہی ایمان ہے تو یہ جو زہر ہے یہ زہر کی شیشی پی کے دکھا دیں تو خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑی بسم اللہ الٰہ زر رماس میں ہی شیعی فیل اللہ سما یہ دو نکلنا شروع ہوا اور ایسے محسوس ہوا کہ زہر کے اثرات نمائیہ ہوں لیکن وہ تھوڑا سا پسینہ نکلا اور خالب ولید دوبارہ تنرس ہو گئے جو زہر کا اثر تھا وہ پسینے کے ذریعے باہر نکل گیا جب اس سردار نے یہ سارا معاجرہ دیکھا تو وہ باغا اندر کی طرف اور اپنے لوگوں کو کٹھا گیا اور ان سے خطاب کر کے کہا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ تم یا اسلام قبول کر لو یا پھر ضمی بن جاؤ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو زہر خالد بن ولید نے پیا ہے اگر اس زہر کا ایک معمولی سا حصہ ہمارے پانی کے بڑے بڑے ہوزوں میں ٹبوں میں ملا کہ پورے کا پورا ہمارا قلع اس قلعے جتنے لوگ ہیں یہ سارے پیلیں تو وہ سارے مر جائیں اس کا ایک معمولی حصہ یہ توقل ایمان اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انتہا عشق اس کو مطلب کئی طرح سے مزاج میں تھوڑا سا جنگ میں رہنے کی وجہ سے مزاج جو تھا وہ سخت تھا ایک دفعہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملہ میں بحث ہو گئی تو جوش میں آ گئے لیکن اس بحث کے نتیجے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات کا علم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جس نے عمار سے بغض رکھا تو جب یہ روایت ان تک پہنچی تو فل فور حضرت عمار کے پاس پہنچ گئی اور بغیر کسی مطلب اس کے ہی لوجد کی ان سے معجد کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم تھا جیسے آپ نے پہلے کہا آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اس کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک سلوا کے اپنی ٹوپی اور امامہ کے اندر ان کو رکھ لیا اور جب بھی میدان جنگ میں جاتے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ رکھتے اور ایک جنگ میں وہ ٹوپی جب گر گئی تو انہیں یہ بھول گیا کہ میں جنگ ہو رہی ہے تو سب کچھ چھوڑ گئے اپنی تلوار چھوڑ گئے سب کچھ چھوڑ گئے بس اس ٹوپی کو ڈوننے میں لگ گئے کہ اس وہ ٹوپی کہیں کسی کے پاؤں میں آ جائے اس میں نبی کریم کے مبارک ہے تو اس حد تک محبت تھی تقریبا انہوں نے روایات کے اندر آتا ہے کہ سوا سو کے قریب لڑائی ہیں اور ان کے جسم اتحر پہ ایک بالشت بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ تلوار کے تیروں کے نبی کریم جس کافلے کی امارت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اس کے بعد اتمنان ہو جاتا تھا یہ جنگ یہاں پہ فتح نصیب ہوگی سبحان اللہ سبحان سرکار نے سیف اللہ کہا تھا بس یہ سیف اللہ کے لقب کی وجہ سے ہی ان کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی شہادت نہیں ہوئی اگرچہ مفسرین اور محدیثین نے یہ لکھ ہے کہ جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ کی طلوع تو بستر مرک پہ ہی اس دنیا افانی کو الویدہ کہا اور دائیہ کو لبائی کہا میدان جنگ کے اندر مطلب ان کا کوئی وہ نہیں تھا ان کو شکست نہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کی وہ سخت رات جس میں میں دشمن سے لڑ رہا ہوں اس شب عروسی سے زیادہ مرگوب ہے جس میں محبوبہ میرے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان سبحان اللہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومی نہ مال غنیو نہ مجھے یہ بتائیں کہ عزی سعی خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کی جو غزوات میں موجود کی ہے وہ کس غزوے میں آپ شامل ہوئے اس کے مطلیق تھوڑا سے بتائیں اسمان ان کی جو جنگ آغاز ہے وہ غزو مطا سے ہوا تھا وہ بھی اس سرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ تعالی ان کو جب مسلمانوں کا کفیل بنا کے وکیل بنا کے بیجا ان کے ذریعے خط بیجا ان کو شہید کر دیا گیا سفیر کو زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارس رضی اللہ تعالی کی قیادت میں دو سو جو صحابہ اکرام تھے ان کا لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت زید بن حارس شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر تیار جو ہیں وہ لشکر کی قیادت کریں جب وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کی قیادت کریں جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہو جو ہے درد حقیقت آپ صلی اللہ نے نے ان کی شہادت کی خبر بتا دی اور حضرت خالد بن ولید پہ آ کہ اس کے بعد کسی کا نام نہیں لی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ خالد بن ولید جو ہیں اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی لیکن اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ پیچھے ہٹنے پہ روایات میں آتا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نکل کیا ہے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ہاتھ سے نو تلوارے ٹوٹی تھیں جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے نو تلوارے ٹوٹی تھیں اور اسی جنگ کے بعد نبی کریم ان کو سیف اللہ کے لقب سے نواز تھا اس کے بعد عثمان بھائی فتح مکہ ہے غزوہ ہنین ہے مقدمہ تلجیش کی جو کمان تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں تھی کئی زخم کئی زخم جو ہیں وہ سریعہ جو بنو خزیمہ ہوا وہاں پہ سریعہ بہران یعنی جیسے میں نے کہا کہ ایک سو پچیس تقریبا سواسو کے قریب مختلف چھوٹی بڑی جنگیں مار کے سرائع ان میں انہوں نے شرکت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رخصت فرمانے کے بعد جب حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اس وقت ایک فتنہ جس نے بڑی تیزی سے سر اٹھایا وہ مدعیان نبوت جنہوں نے دعویٰ کیا معاذ اللہ خود کے نبیوں نے کہا تو اس جو مدعیان نبوت تھے ان کے استحصال کے لیے حضرت خالق بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا اور انہوں نے پھر جو ہے اس وقت کے جو نامور جو تھے تلیہ جنہوں نے نبوت جس نے تلیہ دونوں طرح پڑھا جائے تلیہ اس کو جہنم واصل کیا اور اس کو جہنم واصل کرنے کے بعد اس کے جو تیس پیروکار تھے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر یہ وہاں سے ہی سیدھا جو ہے ان کو دربار خلافت میں پیش کیا اور پھر وہاں سے دربار خلافت میں پیش کرنے کے بعد فورا ہی سیدھا صدیق رضی اللہ نے ان کی ایک نئے مشن پہ ان کو روانہ کر دیا وہ تھا مرتدین کی سرکوبی بہت زیادہ مسلمان جو تھے وہ مرتد ہونے لگے تو پھر ان کی سرکوبی کے لیے پھر عزت خالد بن ولید رضی اللہ کو روانہ کیا پھر ان کے بعد بھی عزت عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور میں بھی انہوں نے بہت سے مطلب جو جنگیں لڑی ہیں جنگیں کسکر ہے جنگیں علیس ہے جنگیں امغیشیہ ہے پھر اسی طرح جنگیں حسید ہے جنگیں حمس اور یرموک ہے جنگیں فرائض فتوحات شام فتوحات بسرا فتوحات اجناد و دامشق یہ بہت ساری مدد طویل فریست ہے جنوں میں اکثر جنگوں میں یہ لشکر کی قیادت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عوضہ جو ان کے پاس موجود تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے جب یہ کفار میں تھے دو دن کے پاس ایک جو تھا وہ سپاہ سلاری کا حدہ تھا اور دوسرا جو ان کے اسلاح ڈیپو جو ہوتا ہے اس کے انچارج تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کے بعد ان سے یہ چینے نہیں یہ برقرار رہے پھر عزد عبق صدیق رضی اللہ نے انہوں کو برقرار رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے نے بھی انہوں کو برقرار رکھا پھر یہاں تک ان کو گورنر بھی بنایا گیا لیکن شام کا گورنر بنایا گیا پھر عزد عبیدہ بن جرہ عزد عمر رضی اللہ عنہ عزد عبیدہ بن جرہ کو گورنر مقرر کر دیا اور ان کو معذول کر دیا اور ان کو معذول کرنے کی وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عزد عمر رضی اللہ کوئی اختلاف ہو گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے عزد عمر رضی اللہ یہ جو اپنے غصے اور اس کی جلالی طبیعت تھی اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مناسب سمجھا کہ یہ رعایہ کے حق میں جلال میں یا غصے میں آکر کوئی فیصلہ نہ نہ کریں تو انہیں معذول کر دیا گیا لیکن معذول کرنے کے بعد پھر انہیں کچھ عرصے بعد انہیں گورنر بنایا گیا لیکن پھر انہوں نے خود ہی اس سے استیفہ دے دیا اور استیفہ دینے کے بعد پھر یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے حضرت حفظ صاحب اتنا ایک عظیم جرنیل سیپہ سلال فوجی زیرک بہادر تیر انداز گوڑ سوار کیا کیا حضرت سیشان تو آپ مجھے بھی یہ بتائیں کہ ان کا وسال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام جب گورنری سے استیفہ دینے کے بعد یہ خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تقریباً بائیس عجری میں انہوں نے دائی حق اللہ بائی کہا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے ان کا جنازہ میں شرکت فرمائی بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے شام میں ان کا وسال ہوا تھا لیکن وہ درست نہیں ہے کیونکہ ان دنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا کوئی سفر نہیں ملتا شام میں وہ شام نہیں گئے ان دنوں میں اور یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی کیونکہ اس کی بہت سی روایات ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی روایت جو ہے وہ سند کے طور سے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ان کا وسال جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا اور مدینہ منورہ میں ہی عرام فرمائے اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ عرام فرمائے اور زیادہ رحمت ناہم کریں وہ شکریہ آبا صاحب اور آج میں دعا پہ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاج اور عمرہ نصیب فرمائے کہ ہم قبلہ اول سے احرام کو بندیں اور حرم مکہ کا سفر کریں اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خاصگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ